بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم تو میر چینل حسینہ بیوٹیو ٹیپس ناظرین حسینہ بیوٹیو ٹیپس میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی سی ویڈیوز لے کر رہی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی آج کا جو ٹوپٹیک ہے وہ بہت ہی اچھا ٹوپٹیک ہے آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نظر لگ جاتی ہیں لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پر نظر لگاتے ہیں تو ان سے بچنے کے لئے میں آپ کو کچھ دعائیں آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں سب سے پہلا تو میں حسد کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہتے ہیں بری نظر جو ہے وہ پہاڑ کو بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے اور ناظرین ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے ہم سے حسد کرتے ہیں اور ہماری کامیابی اور کشیوں کو بری نظر لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے سیدھے کام بھی الٹے ہو جاتے ہیں اور مشکلات کے بادل ہم پر چھا جاتے ہیں بری نظر اور جادو سے بچنا بے حد ضروری ہوتا ہے ورنہ زندگی برباد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے اور ہمیں ہر طرح کی بری نظر اور جادو سے بچاتا ہے اسی لئے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ ضرور عمل کریں اور ناظرین آپ کی ہر مشکل انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آسان ہو سکتی ہے بدل سکتی ہے آپ کی قسمت اگر آپ کا پورا یقین اور غروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور اس عمل کی ناظرین آپ ہر کسی کو اجازت ہے ہر کو یہ عمل کر سکتا ہے نظر بچ سے بچنے کے عمال جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نظر بچ سے بچنے کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگ گئی ہو تو اس کے اوپر سورے کلم کی اس آیت کا پڑھ کر دم کرنا بہت مفید ہوتا ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہر کسی کو نظر لگتی ہے اور ہر کسی پر آپ یہ آیت پڑھ کر دم کر سکتے ہیں وہ آیت یہ ہے ترجمہ ہے یہ کافر لوگ جب ذکر قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے فسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہیں اس کے علاوہ اول و آخر تین بار آپ دروش شریف بھی پڑھیں اور سور بکرا کا آخری رکو پڑھیں اور جس کو نظر لگی ہو اس پر بھوک ماریں اور یہ عمل اکیس دن تک کریں اگر اس سے پہلے شفا مل جائے تو پھر بھی اکیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ و تعالی ساری زندگی دوبارہ نظر کبھی بھی نہیں لگے گی ناظرین نظر بچا ہو یا بڑا چاہے چھوٹا بچا ہو اس پر بھی آپ یہ سور الکلم کی آخری آیت اس پر بھوک ماریں انشاءاللہ و تعالی اس کو بہت فرق پڑے گا اور اس کو کبھی نظر نہیں لگے گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اور میری ایک آوش آپ کو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور میری ویڈیوز دوسروں تک ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا سواب مل سکے اور اچھی بات پہنچانا صدقائی جاریہ آئے تینکیو اللہ حافظ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ تینکیو اللہ حافظ